اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ تارک آن کرنٹ کیرنگ کوائل انہا یونی فارم مگنیٹک فیلڈ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے سی آروں کو پڑھا تھا اور چپٹ نمبر فورٹین جو ہے اس کے تقریباً اب لاست دو تین ٹاپکس بچیں ہمارے پاس تو اس چپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر یعنی کہ کوئی بھی ایسا کنڈکٹر لٹس اپوز یہ کنڈکٹر ہے اس کو اگر آپ ایک مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہو یونی فارم مگنیٹک فیلڈ میں تو بس شرط یہ ہے کہ یہ مگنیٹک فیلڈ لائنز کے پیرلل یا انٹی پیرلل نہیں پڑا ہونا چاہیے باقی جس مرضی اینگل پہ ہو تو مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس پر ایک فورس لگتی ہے اس فورس کی وجہ سے یہ کنڈکٹر جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ میں موو کر سکتا ہے تو ابھی ہمارے پاس وہاں پر ہمارے پاس کنڈکٹر تھا لیکن اب ہمارے پاس ایک کوائل ہے بلکل ویسے ہی ہے ہمارے پاس ایک کوائل ہے اور اس کوائل میں کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کوائل کو ہم نے یونی فارم مگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کوائل پر جو فورس لگ رہی ہیں وہ فورس اس میں ٹارک پریڈیوس کریں گی اور یہ کس وجہ سے ہے چونکہ ہم نے اس کو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے اور اس کا اپنا بھی مگنیٹک فیلڈ ہے کیونکہ اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے تو دونوں مگنیٹک فیلڈ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو اس کوائل میں ایک ٹارک پریڈیوس ہو جاتا ہے جس سے یہ کوائل روٹیٹ ہونا شروع جاتی ہے یہ بہت ہی امپورٹن پرنسیپل ہے ہماری جتنی بھی موٹرز ہیں ہماری موٹرز کے اندر یہی بیسک پرنسیپل ہے کہ جب بھی ہم کسی کرنٹ کیرنگ کوائل کو کسی مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو اس کرنٹ کیرنگ کوائل میں ایک ٹارک پریڈیوس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوائل روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس سارا سیٹ اپ ہے ہم اس کا جو ٹارک ہے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے کہ ٹارک پریڈیوس کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس ٹارک کی میتمیٹکل ڈیریویشن بھی کریں گے تو بڑا سیمپل سا ہمارے پاس سیٹ اپ ہے یہ ایک یونیفارم مگنیٹک فیلڈ کا کچھ کروس سیکشن لیا ہم نے یہ نارت پول ہے یہ ساؤت پول ہے اور نارت اور ساؤت پول کے درمیان جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ نار سے ساؤت کی طرف جا رہی ہیں اور یہاں پر یہ کوائل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوائل ہم نے اس کے اندر پلیس کر دی ہے ٹھیک ہے کوائل ہم نے اس طرح سے رکھی ہے یہ جو کوائل کا پلین ہے نا یہ دیکھیں یہ جو کوائل کا پلین ہے یہ کوائل کا پلین اور میگنیٹک فیلڈ لائنز آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز are in the plane of the coil یا زیادہ آسانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ان کی ڈریکشن اور کوائل کا جو پلین ہے یہ دونوں پیرلل ہیں ٹھیک ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری کوائل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری کوائل کا پلین ہے اور یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں تو ہمارا کوائل کا پلین اور میگنیٹک فیلڈ لائنز پیرلل ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز جو ہے وہ اس کوائل کے پلین میں ہی ہیں یعنی کہ اس کوائل کے پلین کے ساتھ کوئی اینگل نہیں بنا رہے ہیں اینگل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مینگنیٹک فیل لائنز اور اس کوائل کے پلین کے درمیان کوئی بھی اینگل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے شروع میں آسانی کے لیے یہ کنسیڈر کیا ہے کہ کوائل اس طرح سے پڑی ہے کہ مینگنیٹک فیل لائنز آر ان دا پلین آف تا کوائل یا آپ یوں کہہ لیں کہ مینگنیٹک فیل لائنز کوائل کے پلین میں سے گذر رہی ہیں اور کوائل کے پلین کے ساتھ کوئی اینگل نہیں بنا رہی ہیں اچھا اب اس کوائل کی جو اس کوائل میں جو کرنٹ فلو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سائیڈ ہماری ڈی اے ہے اس میں کرنٹ اس طرح سے فلو کر رہا ہے ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں سائیڈ اے بی میں کرنٹ کی ڈریکشن یہ ہے سائیڈ بی سی میں جو کرنٹ کی ڈریکشن ہے یہ اپورڈ ہے اور سائیڈ سی ڈی میں کرنٹ کی ڈریکشن یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ اور کریں یہ جو سائیڈ بی سی ہے یہ پوری سائیڈ اس سائیڈ کو ہم ایک کنڈکٹر سمجھ سکتے ہیں یہ سائیڈ ایک کنڈکٹر ہی ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ بھی ایک کنڈکٹر ہی ہے اور یہ سائیڈ بھی ایک کنڈکٹر ہے یہ سائیڈ بھی ایک کنڈکٹر ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار کنڈکٹرز ہیں جو ہم نے اس طرح سے لگا دیے ہیں اور ان چاروں کنڈکٹرز نے مل کر یہ کوائل بنا دی ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اب ہر کنڈکٹر پر چونکہ سارے کنڈکٹر مگنیٹک فیلڈ میں پڑے ہیں اور ان سب میں کرنٹ بھی فلو کر رہا ہے تو ان سارے کنڈکٹرز پر ہم الگ الگ سے فورس کیلکولیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کنڈکٹر پر نیٹ فورس کیا لگ رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں سائیڈ سی ڈی ٹھیک ہے ہماری جو فورس ہے آپ کو بتا ہے ہماری فورس کا جو ریلیشن ہے that is f is equal to i l b اور سائن تھیٹا اگر آپ غور کریں تو سائیڈ سی ڈی اور ہماری مگنیٹک فی لائنز دونوں پیرلل ہیں اگر پیرلل ہیں تو انگل کیا بنے گا زیرو اگر آپ یہاں پر زیرو پوٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا i l b سائن آف زیرو آپ کو پتا ہے کہ سائن زیرو ڈگری یہ زیرو کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائن زیرو ڈگری کی جگہ ہم یہاں زیرو پوٹ کر دیں گے تو زیرو سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے اس پوری ایکویشن کو تو ہمارے پاس آنسر کے آ جائے گا زیرو اس کا مطلب ہے کہ سائیڈ سی ڈی کے اوپر کوئی فورس نہیں لگ رہی فورس زیرو ہے اگر ہم بات کر لیں سائیڈ a b کی تو سائیڈ a b میں آپ غور کریں یہ ہمارا کرنٹ فلو کر رہے ہیں اور یہ مگنیٹک فیڈ لائن آ رہی ہے یہ مگنیٹک فیڈ لائن آ رہی ہے تو کرنٹ اور مگنیٹک فیڈ لائن دونوں انٹی پیرلل ہو گئے اگر انٹی پیرلل ہو گئے تو انگل 180 بن گیا جبکہ سائن 180 بھی زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر سائن 180 بھی زیرو ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ سائن 180 پوٹ کریں گے تو آنسر فورس کا کیا آئے گا پھر زیرو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری سائیڈ a b اس پر بھی فورس زیرو ہے اور ہماری سائیڈ c d اس پر بھی فورس زیرو ہے تو یہ دو سائیڈیں یا یہ دو کنڈکٹر تو ہماری ڈسکشن سے نکل گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں سائیڈ b c کی سائیڈ b c میں آپ غور کریں یہ کرنٹ فلو کر رہا ہے اور یہ ہے یہ دیکھیں یوں جا رہا ہے ہمارا کرنٹ اور یہ ہماری مگنیٹک فیڈ لائن ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں پرپینڈکلر ہو گئے ہمارا کرنٹ اور ہماری فیڈ لائن ٹھیک ہے تو عام طور پر یہ انگل جو ہے اگر آپ یہ فورس کا ریلیشن یہاں پر لکھیں یہ دیکھیں f is equal to i l cross b یہ انگل جو ہے عام طور پر ہم l ویکٹر اور مگنیٹک فیڈ کے درمیان لیتے ہیں اب l ویکٹر ہمارا وہ ہی ہے جس ڈریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے l ویکٹر کیا ہے displacement ویکٹر چونکہ اس کنڈکٹر کی جو لیندھ ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ڈریکٹڈ لائن ہوتی ہے جیسے ایک سٹریٹ لائن ہوتی ہے اس لیے ہم کنڈکٹر کی اس لیندھ کو displacement ویکٹر کہہ سکتے ہیں سو displacement ویکٹر ہمارا b سے c کی طرف ہے یہ اس کی ڈریکشن ہے ہمارے displacement ویکٹر کی ڈریکشن اور ہمارے کرنٹ کی ڈریکشن سیم ہے اس لیے یاد آپ نے یہ رکھنا ہے میں نے یہاں پر یہ اینگل لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کرنٹ اور مگنیٹک فیلڈ جو ہیں وہ پرپینڈکولر ہے تو یہاں سے آپ کے ذہن میں کئی کنفیوزن نہ پیدا ہو جائے کہ ہم یہ جو اینگل لے رہے ہیں وہ ہم کرنٹ اور مگنیٹک فیلڈ نہیں یہ اینگل کرنٹ اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان نہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ ویکٹر ہے اور کرنٹ تو ویکٹر نہیں ہوتا کرنٹ تو سکیلر ہوتا ہے سو یہ جو ہم اینگل لے رہے ہیں ایکشلی یہ اینگل l ویکٹر اور b ویکٹر کے درمیان ہے l ویکٹر ہمارا displacement ویکٹر ہے اور وہ displacement ویکٹر ہم اس کی لیندھ کو ہی بول رہے ہیں کیونکہ اس کی لیندھ ڈریکٹڈ ہے بلکل ایک سٹریٹ لائن میں ہے تو ایسی جو directed distance ہوتا ہے اس کو ہم displacement کہہ سکتے ہیں سو یہ ہے l ویکٹر ہمارا اسی طرح سے d a کو بھی ہم ایک displacement ویکٹر کہہ سکتے ہیں یہ بھی l ویکٹر ہے لیکن یہاں پر اس l ویکٹر کی direction یوں ہے d سے c کی a کی طرف اور یہاں پر جو ہمارا l ویکٹر اس کی direction b سے c کی طرف ہے سو یہ بات کلیر ہو گئی ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہم side b c کے اوپر force نکالنے جا رہے ہیں تو force on دکھا ہوا ہے i l b اور sign of 90 degree آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے بات کی یہ ہماری magnetic field line جا رہی ہے یہ ہمارا displacement ویکٹر ہے تو یہ angle کتنا بن رہا ہے یہ 90 degree بن رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ sign 90 جو ہے یہ تو one کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر one put کر دیں تو force ہمارے پاس آگئی i l b into one تو force ہمارے پاس آگئی i l b یہ maximum force ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی side جو ہے b c جس کو ہم ایک conductor سمجھ رہے ہیں اس پر force لگ رہی ہے اور وہ force maximum ہے i l b کے برابر ہے اب ذرا اس force کی direction کی بھی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم direction کی بات کر رہے تھے کہ اس force کی direction ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو یہ direction نکالنے کے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں ایک تو ہمارے پاس right hand palm rule ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس flaming left hand rule ہے اور ایک بڑا simple rule ہے جسے ہم کہتے ہیں right hand thumb rule ٹھیک ہے پچھو right hand thumb rule میں کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے cross product کے اندر پڑا تھا اگر دو vectors ہوں ہمارے پاس let کہ یہ vector ہمارے پاس a ہے اور یہ دوسرا vector ہمارے پاس b ہے اور ان کے درمیان یہ angle theta ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے a سے b کی طرف اپنی right hand کی fingers کو curl کریں اور thumb کو straight کر لیں یہ thumb جو ہے یہ آپ کو resulting vector کی direction دے گا تو resulting vector فرض کر لیں کہ c ہے which is equal to a cross b یعنی کہ جہاں پر بھی cross product ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر simple rule ہم لگا سکتے ہیں جسے ہم cross product کا rule بھی کہتے ہیں جس کو ہم right hand thumb rule بھی بولتے ہیں تو اس rule کے ذریعے ہم یہاں پر force کی direction نکالتے ہیں تو پہلے بچو ہم یہ direction نکال لیتے ہیں side bc کی اوپر اب bc میں ہماری جو force ہے یہ دیکھیں f is equal to i l cross b یعنی کہ ہماری force l cross b سے آئی ہے تو ہمیں l cross b سے ہی direction نکال لیتے ہیں تو بچو یہ آپ کی l کی direction ہے یہ آپ کا l vector ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کا b vector ہے magnetic field یہ آپ کا b vector ہے جی ٹھیک ہے یہ ان کے درمیار angle ہے جی theta اب آپ نے کیا کرنا ہے l cross b کرنا ہے یعنی کہ l سے b کی طرف اپنی fingers کو کرل کریں اور thumb کو سیدھا کرلیں تو یہ دیکھیں یہ کس طرف point کر رہا ہے یہ point کر رہا ہے into the plane of the board ٹھیک ہے اس کو ہم into the page direction بھی کہتے ہیں تو یہاں پر جو force ہے وہ ہماری into the plane of the board ہے یا into the page اس کی direction ہے اور اگر ہم side d a کو دیکھیں یہاں پر ہمارا جو l vector اس کی direction d سے a کی طرف ہے تو یہ جو ہماری direction ہے تھوڑی سی اب یہاں پر reverse ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا جو l vector ہے وہ اس طرح سے ہے یہ l vector ہے اور یہ ہمارا b vector ہے ہم نے کیا کرنا ہے بچو l سے b کی طرف اپنی fingers کو curl کرنا ہے l سے b کی طرف curl کریں اور thumb کو سیدھا کر لیں تو یہ point away کر رہا ہے from the plane of the board یا یہ point towards you ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ out of page ہے تو یہاں پر جو force کی direction ہے اس side پر یہ out of page ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا غور کیجئے گا یہ چاروں sideیں ہیں اس side پر اور اس side پر تو کوئی force نہیں ہے اس side پر جو force ہے وہ into the page ہے اس side پر جو force ہے وہ out of page ہے اب یہ force چونکہ out of page ہے یہ اس coil کو ادھر کو rotate کروائے گی یہ force into the page ہے یہ coil کو ایسے rotate کروائے گی تو کیا ہوگا اس coil میں ایک couple produce ہو جائے گا ٹھیک ہے اس coil میں ایک torque produce ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ والی force یہ بھی rotate کروائے گی یہ والی force یہ بھی rotate کروائے گی تو جب دونوں torque produce کریں گی اور دونوں کا torque ایک ہی direction میں ہے تو یہ دونوں torque add ہو جائیں گے اور ایک couple produce کریں گے جس کی وجہ سے یہ coil rotate کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہو گیا سو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس couple کی value calculate کرنی ہے mathematically تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کیا بنایا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہماری line جو dotted line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا axis of rotation ہے جس کے گرد ہماری coil جو ہے وہ rotate کر رہی ہے یہ والی side جو a b ہے اس کی total length ہے a لیکن اگر اس length کو میں half کر لوں تو اتنی بن جائے گی a by 2 اور یہ بھی بن جائے گی a by 2 تو اب ہم نے کیا نکالنا ہے ہم نے وہ couple نکالنا ہے جس کی وجہ سے یہ coil rotate کر رہی ہے تو couple actually ایک طرح کا torque ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو t1 plus t2 ٹھیک ہے یعنی کہ torque produced by force 1 جو یہ والی force ہے ٹھیک ہے اور torque produced by آپ اس کو کہہ لیں f1 اور اس کو کہہ لیں f2 ٹھیک ہے تو torque produced by f1 plus torque produced by f2 ٹھیک ہے تو یہاں پر torque ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ torque ہوتا ہے force multiply by moment arc تو یہاں پر force کیا ہے f1 ہم صرف magni tube لکھ رہے ہیں اور moment arm اس force کا moment arm کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ moment arm ایک ایسا displacement ہوتا ہے جو force کے point of application سے لے کر axis of rotation تک ہوتا ہے تو یہ ہمارا axis of rotation ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ force کا point of application ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا axis of rotation ہے ان کے درمیان یہ جو displacement ہے اس کو ہم a by two کہہ سکتے ہیں تو a by two ہمارا moment arm ہے moment arm کی ایک اور خاصیت ہے کہ it should be perpendicular to the force تو یہاں دیکھیں یہ والا moment arm اس force کے کیا ہے perpendicular ہے اور یہ ہے کتنا یہ ہمارے پاس ہے جی a by two پلس اب اس force کا torque بھی ہم اسی طرح سے نکال سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہوگا f2 into a by two تو یہ جو a by two ہے ٹھیک ہے f1 جو ہے f1 کی value ہمارے پاس f1 ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور یہ value ہمارے پاس i l b i ہے f2 ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس i l b i ہے تو یہاں پر f1 کی جگہ بھی put کر دیں i l b into a by two پلس i l b into a by two تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا i l b کو آپ common نکال لیں اگر i l b کو common نکال لیں تو یہاں بچے گا a by two پلس یہاں بھی بچے گا a by two تو یہ دونوں add ہو جائیں گے یہ بن جائے گا i l b into a لو بچو torque ہمارے پاس کیا آگیا جو total torque ہے یا جو ہمارے پاس couple ہے کیونکہ یہاں پر دو torque produce ہو رہے تھے اور دونوں torques کو ہم نے add کیا جب دونوں torques کو add کیا تو وہ ایک couple بن گیا تو ہمارے پاس جو net torque آگیا وہ کیا آگیا i l b a تو یہ torque اس coil کو کیا کرے گا rotate کروا دے گا اس magnetic field میں ٹھیک ہے جی تو اس coil میں کیا ہو گیا torque produce ہو گیا تو یہ ہم نے ایک simple case لیا تھا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری coil کا جو plane ہے اور magnetic field lines ہماری magnetic field lines اس coil کے plane میں ہیں یہ دوسرے لفظوں میں magnetic field lines اور coil کے plane کے درمیان کوئی angle نہیں بن رہا تھا اس صورت میں جب ہم نے total torque نکالا تو یہ اس کی ہمارے پاس value آگیا لیکن ہمارے پاس ایک اور case بھی ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری coil جو ہے اس کا plane magnetic field کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو بلکہ ہماری coil coil ایسے پڑی ہو یوں کر کے پڑی ہو یعنی کہ ہماری جو coil ہے وہ magnetic field lines کے ساتھ کچھ angle بنا رہی ہے دیکھیں اب magnetic field lines پہلے coil ایسے پڑی تھی یہ magnetic field lines آ رہی تھے کوئی angle نہیں بن رہا تھا اب یہ coil ایسے پڑی ہے اور یہ magnetic field lines آ رہی ہیں اب angle بن رہا ہے تو اس صورت میں اگر ہماری coil کا plane اگر ہماری coil کا plane magnetic field lines کے ساتھ کچھ نہ کچھ angle بنا رہا ہو تو اس صورت میں پھر یہ ٹارک کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا تو یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ وہی کوائل ہے جو ہماری یہاں پر تھی لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہماری کوائل کا پلین ہے یہ ہماری کوائل کا پلین ہے جی یہ ہماری کوائل کا پلین ہے آپ غور کریں تو ہماری کوائل کا پلین اور فیلڈ لائنز ان کے درمیان اب ایک اینگل بن رہا ہے اور وہ اینگل کیا ہے؟ ایلفا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ٹارک کس طرح سے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے جی ذرا دوبارہ سے غور کیجئے یہ جو ہماری سائیڈ ہے سی ڈی اس سائیڈ بلکل ایسے ہے جیسے اس کوائل کا پلین ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں کوائل کے پلین کو یہاں پر نیچے بنا رہا ہوں یہ میں نے کوائل کا پلین بنا دیا یہ دیکھیں یہ سائیڈ سی ڈی بلکل ایسے ہے جیسے کوائل کا پلین ہے تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کوائل کے پلین کو یہاں پر نیچے بنا دیا اور یہ میری مگنیٹک فیلن لائن جا رہی ہے اور ان کے درمیان جی اینگل کیا بن رہا ہے اینگل ہمارے پاس بن رہا ہے الفا اور یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا ایکسیز آف روٹیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ہمارا ایکسیز آف روٹیشن ہے اب دیکھیں یہاں پر دو فورسیز ہیں ایک فورس انٹو پیج ہے اور ایک فورس آف پیج ہے ان فورسیز کو میں یہاں پر کیسے بنا سکتا ہوں ان فورسیز کو یہاں پر میں یوں بنا سکتا ہوں ایک فورس میرے پاس یہ ہے جی اور دوسری فورس جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے کلیر ہو گیا چونکہ یہ فورسیز جو ہیں اس کے پلین کے کیا ہے پرپینڈکولر تو یہ لائن جو ہے اس کوائل کے پلین کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ فورس اور یہ فورس دونوں فورسیز اس کوائل کے پلین کے کیا ہے پرپینڈکولر جو اس سائیڈ پہ فورس لگ رہی ہے وہ into the page ہے جو اس سائیڈ پہ فورس لگ رہی ہے وہ out of page ہے تو یہ out of page کو represent کرنے کے لیے اور یہ والی line جو ہے یہ into page کو represent کرنے کے لیے تو یہ ہماری forces ہیں یہ بھی ہماری force ہے اور یہ بھی ہماری force ہے اب یہاں پر problem کیا ہے ہم یہ والا فارمولا کیوں نہیں استعمال کر سکتے problem یہ ہے کہ یہ side کو ہم نے کیا کہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو a کہا ہے پہلے ہمارا a جو ہے یہ دیکھیں a بالکل straight line میں ہے ہمارا a جو ہے وہ force کے بالکل perpendicular ہے لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو یہ line جو ہے یہ ہماری a کو بھی represent کر رہی ہے ٹھیک ہے جی let's suppose کہ یہ ہمارا a ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا a ہے اب آپ گوھر کریں کہ یہ اگر a ہے اور یہ force ہے تو a اور f کے درمیان بھی کیا بن رہا ہے اب ہمارا a جو ہے وہ force کے perpendicular نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا a جو ہے یہ moment arm ہے اگر a moment arm ہے تو a should be perpendicular to the force لیکن یہاں پر گوھر کریں کہ یہ a ہے یہ force ہے یہ perpendicular تو نہیں ہے تو یہاں پر کیا کریں یہاں پر a کے components بنا لیتے ہیں تو یہ اگر ہمارا a ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا a کا x component a cause alpha اور یہ اس direction میں کیا ہوگا اس direction میں ہوگا a sine alpha یعنی کہ a کا y component ٹھیک ہے ہمارا جو moment arm ہے یہ اس کا x component اور یہ اس کا y component اب moment arm تب ہی moment arm بنتا ہے اگر وہ force کے perpendicular ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ a خود تو perpendicular نہیں ہے لیکن a کا a کا جو x component ہے وہ force کے perpendicular ہے اس force کے بھی اور اس force کے بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی moment arm کو ہمیں simply a نہیں لکھنا بلکہ moment arm کے جگہ ہمیں کیا لکھنا ہے ہمیں اس کے جگہ a cause alpha لکھنا ہے تو یہاں پر تھوڑی سی ہم تبدیلی کریں گے ہمارا جو torque ہے ہمارا torque بن جائے گا یہ دیکھیں i l b i l b اور a کی بجائے اب ہم لکھیں گے a cause alpha ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا l اور a ہے یہ دیکھیں l جو ہے فرض کرنے اس کی length ہے اور a جو ہے فرض کرنے اس کی width ہے a ہو گئی width اور l ہو گئی length تو length multiply by width length multiply by width یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا اس coil کا area ٹھیک ہے اس کا surface area سو torque ہمارے پاس آ گیا i b اور l اور a کی جگہ ہمارے پاس capital a آ گیا ساتھ میں cause alpha اور اگر ہماری coil کے n number of turns ہو ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم نے ایک turn suppose کر کے یہ torque نکالا ہے لیکن اس کی اوپر جو wire ہے جو conductor ہے اس کے n number of turns ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس جو torque ہے یہ بن جائے گا n i a b cause of alpha سو یہ ہے torque on our current carrying coil ٹھیک ہے light چلی گئی ہے تو تھوڑا شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن اگر آپ نے note کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو note کر سکتے ہیں تو کوئی بھی problem ہے ابھی بھی کوئی question ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ